ٹھیک ہے تو اس نے ان کے سامنے جو ہے نا اس کے نتیجے میں یہ اس بہتانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑے اس نے کہا میں ان کو جنتی لباس سے محروم کر دوں گا یہ ننگے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جو خدا نے ان کو تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عزازی طور پر اللہ نے ان کو بڑے شاندار کپڑے پہنائے تھے ایک جنتیوں والے کپڑے اللہ نے پہنائے تھے تو شیطان نے کہا کہ یہ جو اتنی اچھی ان کا جو یونی فارم ان کو دیا گیا ہے اور ان کو جنت میں موٹیل تھے پھرتے ہیں اور موجے کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں پوری زمین تھی جنت کونسا کوئی باغ تھا چھوٹا سا جس کے اندر وہ رہتے تھے پوری زمین اس طرح کی تھی بلکل جو یہ زمین بنی ہوئی ہے اسی طرح کی ایک زمین اللہ پاک نے بنائی تھی اس میں موزر چیزیں نہیں تھیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہوا کیسے پرسیجر یہ اب اللہ بتاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اللہ پاک نے ان سے یہ بات کی نا شروع میں اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤے یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کے لئے ان دونوں کو بتایا کہ تم نے اور تمہاری زوجہ دونوں ادھر رہنا ہے مزے سے کھاؤ پیو لیکن یہ والا جو درخت ہے اس کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا اس پہ کوئی پھل بھی لگا ہوا ہے نا تو تم نے ہاتھ نہیں لگانا ٹھیک ہے اگر تم نے اس درخت کے پھل میں سے ہاتھ لگایا اس کے قریب بھی گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر تم خود ہی اپنے اوپر جو تمہارے کہہ ٹوٹے گا نا اللہ کا وہ تمہارے اوپر سے ظالموں کا لفظ اللہ نے ان کے لئے استعمال کیا کہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ نے کہا اللہ نے یہ حکم دے لیا شیطان کو یہ اس حکم کا پتہ لگ گیا اس نے کہا اب میں ان دونوں کو اس درخت کے پاس لے جا کے چھوڑوں گا مقصود اللہ کی نافرمانی کرانی ہے ٹھیک ہے نا اللہ نے ان کو بنایا میرے پر فوقیت دی سب کچھ کیا اب میں نے چھوڑنا نہیں ان کو اللہ نے وہ پہلے تار میں تھا کہ کسی طریقہ ہو میں بتاؤں اللہ کو کہ نافرمان ہم ہی نہیں ہیں یہ بھی نافرمان ہیں ٹھیک ہے نا تو نے ہمیں جنات کو بھی خواہشات دیئے ہیں ان کو بھی دے خواہشات پتہ لگ جائے گا دونوں کو اختیار کی طاقت دیکھتے ہیں یہ بھی اختیار کی طاقت پانے کے بعد یہی کچھ ہی کرے گا جو ہم نے کیا اللہ نے اس کو کہہ لیا وہ تار میں آ گیا وہ اس نے کہا میں ان کو ظالموں میں سے بنا کر چھوڑوں گا فرمایا شیطان نے کیا کیا وہ ان کے پاس آیا اس نے ان سے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ جو درخت ہے یہ اللہ پاک نے تمہیں کیوں روکا ہے یہ اس لیے روکا ہے کہ اللہ پاک نے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یہ کھا کے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یہ کھا کے یا پھر یہ کہ تمہیں پھر کب زندگی ہمیشہ کی مل جائے تو مرو ہی نہ کیونکہ اس درخت کے پھالک کھانے سے تم کیا ہو جاؤ گے کبھی بھی نہیں مرو گے جیسے آپ کے ہاں اردو زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس جس کو اس لفظ کا پتا ہے اس کے پیچھے کی کہانی پتا ہے وہ عموماً کسوں میں استعمال ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے آپ کرتے ہیں ایک معاورہ ایک لفظ آبِ حیات کیا استعمال کرتے ہیں آبِ حیات کا کیا مطلب ہے ایسا پانی جس کو پینے کے بعد بندہ مرتا نہیں ہے اس نے بھی ان کو آبِ حیات کی بجائے اکلِ حیات کھاناِ حیات لائف فوڈ اس نے ان سے کہا کہ تم یہ کھا لو تو تمہارے دو صورتیں ہو جائیں گے ایک تو تم فرشتے بن جاؤ گے جب فرشتے بھی نہیں مریں گے تو تم بھی نہیں مرو گے اور اس بات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس نے ان کو قسمیں کھائیں وہاں پر کیا کیا شیطان نے قسمیں کھا گیا اللہ کی ٹھیک ہے اور ان سے کہنے لگا اِنِّي لَكُمَا لَمِنْ نَاسِهِن یقین جانو ساڑھے تو وڈا تے انو خیر خواہ نہیں جے لگا کیسی بات اس سے سنائی اللہ نے فرما یہ پورا کساب سن لیں اس میں دو باتیں اس کے اندر ہیں شیطان نے یہاں پر آ کر ان کے سامنے ایک دل فریب تقریر کی اب اس بات کو اپنے سمجھنے کی کوشش کرنی ٹھیک ہے شیطان نے آ کر ان کے سامنے کیا کی دل فریب اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل فریب تقریریں دل فریب طویلیں دل فریب تفسیریں یہی دینی آدمی کو گمراہ کرتی ہیں کسی اور کو گمراہ نہیں کرتی سلامی ٹاچ دے کے جب تک وہ سلامی ٹاچ اس نے دیا نہیں اتنی دیر تک بندے اس کے چکر میں آئے گئے اب آپ کو سمجھ آگئی اللہ نے فرمایا اس نے آ کر ان کے سامنے ایسی دل فریب تقریر کی ایسی کی دل فریب تقریر ایسا فریب دیا سارا فریب نیکی کا تھا آپ دیکھیں کہ اس سے کوئی بری بات نہیں کی ہمیشہ کی زندگی پیاس نہیں انسان کی قوم نہیں چاہتا میں ہمیشہ زندہ رہوں یا آپ سب بھی آج تک یہی چاہتے ہیں بڑے بڑے لڑکے نوجوان پوری امت آپ میں سے سب کو ابھی میں بٹھا لوں میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ کے اندر سے میں گناہ کا چپ نکال دوں اور نیک ہو جائے تو کس کا دل نہیں کرے گا نیک بن جانے ہر بندہ مولوی کے پاس پیر کے پاس سائیکارٹک ہر ایک کے پاس بندہ جاتا ہے اور ایک ہی مطالبہ لے کر جاتا ہے کہ میرے اندر سے شارد نکال دیں میرے اندر سے برائی نکال دیں میں تانگ آگیا ہوں اس برائی سے ہر بندہ یہی مطالبہ لے میرا تذکیہ نفس کر دیں مرشد مجھے بچا لیں ہاں وہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں میں چاہتا ہوں اللہ پاک مجھے بخش لے میں چاہتا ہوں مجھے اللہ پسند کر لے یعنی ہر بندے کی یہ کوشش ہے تو شیطان نے حضرت آدم کو کہا میں یہ پھل کھا کے بندے کے اندر سے وہ شیعہ ہی نکل جاتی کہ وہ اللہ کا کبھی نافرمان ہو کروا کیا رہا ہے نافرمانی آپ یہ بھی دیکھیں کروا کیا رہا ہے نافرمانی نافرمانی کروا کے نافرمانی سے بچنے کی ترغیب دلا رہا ہے کہ تو نافرمانی کر پھر تو بتاؤں کیا ہو جائے گا پھر تو کبھی نافرمانی نہیں کر پائے گا ایسی نافرمانی کر کوئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بڑا بڑی دل فریب سی بات اس نے کہا ہم نے کہا ایک اڑی گالا ایک وری کر نہیں بس مر کے ساری زندگیہ سے جان چھوٹ جانی ہے اس نافرمانی کو ٹھیک ہے نا کوئی نہیں کرلا پیلا ہو جائے نہیں ایسی اس نے اس سے گفتگو کی اس نے اتنی زبردست اس کے اندر کی اور اس نے اس کو یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دی کہ تیری ساری کامیابی تیری ساری ترقی کا راز اس نافرمانی میں ہے یہ نافرمانی تو کر لے ٹھیک ہے بظاہر تجھے نافرمانی اور یہ فال کب حرام ہے حلال ہے اللہ کے بندے اگر یہ حرام فال ہوتا تو جنت میں کیوں اللہ لگاتا شتحان اور اللہ یہ ایک دن نہیں آ کر اس نے بات کی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر وہ بار بار آتا رہے اور بار بار اس نے یہ سارے کام کی ٹھیک ہے نا اس کے شروع میں آپ اس کی آیت کے اندر پڑھیں اللہ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُمُ پہلے تو اس نے آپ ڈریکٹ نہیں ملا آکے پہلی دفعہ ڈریکٹ نہیں ملا پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا اس نے وسوسہ ڈالا پہلے وہ آکر ڈریکٹ نافرمانی نہیں کی پہلے تو یہ سوچتا رہا بھی روز یہ آکے نا سمجھدار بنا کے بندر دیل چپا کے آدم علیہ السلام روز بٹھا در رہا ہوتے یہ اس درخت کی ہے جہاں اللہ نے میدھ روکیا ہے گوھر و فکر کرنا گیا روز وَفَا وَسْوَسَ ڈیلی آنا شروع ہو گیا سوچو تا سی چوش ساتھ سوچنا لیگا اللہ پھر ہی جا رہے ہیں توسی اتنے بھی کدھی گوھر فرماو ٹھیک ہے نا شیطانی بندوں کو مِنَ اللَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاس مِنَ جِنَّةِ وَنَّاس اللہ نے فرمایا اس نے پہلا کام وسوسے سے شروع کیا ہلکا سا خفیف سا شا ایسے ہی کہ اے ویب سائٹ تا دیکھئے ایچ کی ہے چیکتا کرئے روز ہی سامنے آجن دیئے روز ہی آجن دیئے جو دو فیس بوک کھلو سامنے آجن دیئے ایچ کلک کر کے دہرے کی ویسٹیں بیج رہی ہے روز بیج رہی ہے پلیز بات کر لیں آپ جیسا نہیں کوئی میری زندگی میں آئے پہلے گانے پہ جنے سلام پہ جنافے ایمو جی پہ جنے روز ہی نہیں یہ کہانی ہے جی لڑکے بھی اسی طرح لڑکی کو پساتے ہیں شریف بلے بولتے ہیں ہیلو ہائے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی بے شک بات نہ کریں لیکن ہمیں اپنے مسنجر سے بلاک تو نہ کریں اللہ 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 انہیں کہنا اچھا میں پہلے غصے کا اظہار ہوتا ہے لڑکیوں کی اس کی فطری حیاء لڑکے کے ساتھ کی بیگیتی کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی عورت کی عورت کی مزہمہ جو ہوتی پہلی وہ اس کی فطری حیاء ہوتی ہے جو لڑکے کی حرامزدگی کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی لیکن وہ ادھر لڑکے کے اوپر شیطان سوار ہو رہا ہوتا ہے وہ روک لگائے گی تو پہلی دفعہ لگائے گی اور پہلی دفعہ جس کا روک نہیں لگ سکا وہ چھوڑ لیں اب نہیں وہ بچتا اب نہیں بچتا لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ کر لینے میں حرج کیا ہے ایک دفعہ بات کر لینے میں حرج کیا ہے ایک دفعہ پی لینے میں حرج کیا ہے ایک دفعہ یہ کر حرج کیا ہے حرج کیا ہے مجھے اور یہ بھی ساتھ وہ سمجھا دیتا ہے شیطان آدمی کو یہ فلسفہ ہے گناہ سمجھنے کی کوشش کریں اس میں قصہ کسہ نہیں ہے کوئی بھی یہ گناہ کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے یہ اتنا عصہ گناہ کہ کس طرح جڑ پکڑتا ہے گناہ کیسے آتا ہے گناہ کرتا کیا ہے گناہ کی شکلیں کیا ہوتی ہیں گناہ کی باتیں کیا ہوتی ہیں یہ قصہ نہیں ہے اللہ سنا رہا ہے قصہ تو آپ بے وکوف ہیں اگر سمجھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے اللہ فرماتے ہیں تیرے باپ کو بھی اس نے اسی طرح بہکایا تجھ کو بھی اس نے اب اسی طرح بہکانا ہے یہ قصہ سنا کے بتا رہے ہیں کہ پہلا حملہ تیرے باپ پر جب اس نے کیا تھا جو مر گئے اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ باپ مر جانے کے بعد تیرے ساتھ بھی اب وہی کچھ ہی کر رہا ہے گناہ کا فلسفہ سیم ہے اس وقت بھی تیرے نیک باپ کے پاس یہ آیا تھا آج بھی تو پاک فطرت کا آدمی ہے تیرے پاس یہ اسی طرح ہی آئے گا اس وقت بھی اس نے اغاث وسوسے سے شروع کیا تھا آج بھی یہ اغاث وسوسے سے شروع کرے گا یہ ڈریکٹر تیرے پاس کبھی نہیں آئے گا ڈریکٹر تُو نے اس کی بات مان دی نہیں ابھی شیطان یہاں آجائے آپ کے سامنے آ کر کہے ہا 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 میں شیطان ہوں میں تمہیں کہتا ہوں نماز نہ پڑھا کرو تو تُس ہی مان جاؤ گے اللہ 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 تُس ہی تا ہو جاؤ گے سدھے بھی تُس نامیہ تُس کا کام پہلا صرف یہی ہے کہ وہ پہلا کام اپنا لے کر یہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وصوسہ اللہ نے کہا فلسفہِ گناہ یہ کہ پہلے آکے وہ وصوسہ ڈاگتا ہے پہلے وہ کہتا ہے اس میں حرج کیا ہے پھر دوسرا آپ کے اندر وہ آپ کے اندر کے مقدس انسان کو اٹھاتا ہے آپ کے اندر کے مقدس انسان کو کہ مجھ میں بڑی طاقت ہے میں کر کے واپس آ سکتا ہوں اپ کے اندر کے آپ کو یہ فیل کراتا ہے کہ آپ نیکی کے لحاظ سے انتہائی طاقتور آدمی ہیں چھوٹا موٹا وصوسہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے نا آپ نے کر کے آ جانا ہے واپس لے ایک کڑی گا لے اسی سانوکی کوئی پھڑ سکتا ہے وہ ہمارے ایک دوس ہوتا تھا وہ ایسی ہی نا وہ کہتا تھا سانوکی نے چالتے رکھنا ہے ایسے ہی خام خواہی پھر کسی نے ایک دفعہ چنگی اس کی ٹھکائی کی میں نے کہا ہی نہیں روکنہ جڑا ہو گیا ٹھیک ہے نا تو وہ جو ہے نا اپنے آپ کو پھنے خان سمجھنا یہ پھنے خان جو بندہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا گناہ کے معاملے میں کہ میں نے کچھ نہیں یہ ہمارے ایک دوس تھے وہ یہی ہیں وہ کہتے تھے کہ میں نے سیاست میں جانا ہے میں نے ان سے کہا آپ نے سیاست میں کیا لینے جانا ہے کہتے ہیں مجھے خاندان والے کہتے ہیں سیاست میں جاؤ اور تم جا کے وہاں گریبوں کا بڑا خیال کرنا اور تم حق بیران کرنا لو بولا بالا میرا دوست وہ تو شکر ہے اس نے مجھے مرشہ سمجھ کہ مسورہ کر لیا میں کیا یہ وہ جگہ ہے جس میں ایک دفعہ تم نے پاؤں رکھنا ہے اس میں تم نے غلط کرنا ہی کرنا ہے جو مرضی ہو جائے یہ ہوئی نہیں سکتا یہ نظام یہ رسول اللہ کے دور والی سیاست نہیں ہے وہ مجھے مسالے دے رہے تھے فلانا بھی دیکھے فلانا بھی دیکھے بھئی اللہ کے بندے جو فلانے فلانے آپ کو بزاحت نیک بھی لگ رہے ہیں ان سے پوچھے کہ انہوں نے اپنے کتنے تقویے کی وہاں پر جو ہے بھیند چڑھا دیا اس سیاست کو آپ کو بزاحت نیک لگ رہے ہیں یہ ساد رفیق ہے جی فلانا اٹم کانا ہے یہ سارے ایسے لگتے ہیں لیکن سیاست کیلئے یہ قربانیاں کے دینی پڑتی کیا قربانیاں دینی پڑتی اچھا بھلا آدمی قوم کا ہیرو ہوتا ہے بعد میں پھر وہ سیاست میں ٹپک پڑتا ہے اس کو کمپرومائز کرنے پڑ جاتے ہیں وہ اس کی اپنی نیک ذات بھی بدکار ذات بن جاتی یہ ایسا گھند ہے پخانے کے اندر آپ قدم رکھیں گے تو وہ آپ نے جانا ہے جانا ہے یہاں تو بچنی رہی اپنی نیک ذات آپ لوگ کی ذات بچانے کی کوشش کارنے اس لیے گناہ کی اور بندے کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے اور گھر جا کے وہ لکھ لینا اس کو کہتے ہیں ججگ کیا کہتے ہیں ججگ یہ ججگ کیا ہوتی ہے اس کی مثال اگر آپ نے لفظیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے چلمن دیکھی ہے چلمن کیا ہوتی ہے بریق پردہ ہوتا ہے جیسے یہ آپ پشواز کا آپ دیکھ لیں اس کا وہ کیا اس پڑڑے کو کہتے ہیں ٹیشو کا پپڑے نہیں خواتین پہنتی بلکل یہ سمجھ لیں کہ بندے اور گناہ کے درمیان میں ٹیشو کا سوٹ جو ہے آرگنزہ کا وہ لٹکا ہوتا ہے جس سے عورت کا جسم نظر آتا ہے وہ سوٹ کو ججگ کہتے ہیں وہ بندے اور اس کے درمیان میں یہی فرق ہوتا ہے ایک دفعہ آپ کا نالہ کھلتا ہے گلتی سے ایک دفعہ آپ جپی ڈالتے ہیں ایک کس کے سوال پر آپ گرم سرد ہو جاتے ہیں ایک چسکی اتنی سی شراب کی لیتے ہیں ایک دفعہ سگرٹ کا کش پہلی دفعہ لگاتے ہیں ایک دفعہ آپ تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اس پہ آپ یہ حرام کا مال ایک دفعہ کمالیں ایک دفعہ کمالا ہے مارکٹس ان تو ہو پھر بعد میں ہم واپسی میں ذکاتیں دے دوں کہ اللہ سے معاف کرا لیں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے فطری ہے یا آکے پردے کو پھار دیتا ہے آر گھنزہ کے کپڑے کو اور وہ اٹھ جاتا ہے اور بندہ پھر تباہ ہو جاتا ہے بس اب اس کو گناہ سے کوئی نہیں روک سکتا بس یہ ہی اس کا کام تھا یہ اس نے آپ کو فسلانا اور یہ جس طرح آپ کہاں پر فسلتے ہیں کبھی آپ مجھے گوھر کریں کہ آپ کس جگہ سے فسلتے ہیں وہ فسلنے والی جگہ کیا ہوتی ہے کبھی آپ نے گوھر کیا آپ اس کو انتہائی گوھر سے دیکھا کریں کہ یہ کہاں سے جس جگہ سے آپ فسلتے ہیں وہ جگہ کیا ہوتی ہے وہ اتنی ملائم ہوتی ہے وہ خردری نہیں ہوتی آپ میری بات کی گہرائی میں جائیں کہ وہ ملائم اتنی ہوتی ہے آپ نے جوتا بھی ملائم پینا ہوتا ہے وہ جگہ بھی ملائم اتنی ہوتی ہے کہ آپ آپ اسے فسل جاتے ہیں چیکنی مٹی سے آپ فسلتے ہیں ایسا پتھر جو ملائم ہو وہاں سے آپ فسل جاتے ہیں واشروموں کی ٹائلیں ملائم ہی ہوتی ہیں گھروں کے پتھر ملائم ہی ہوتے ہیں جن کے اوپر کیمیکل پالش ہوتی ہیں خردرے پتھر سے آپ نہیں گریں گے خردری جوتا پینا ہوگا آپ نہیں گریں گے ٹھیک ہے یعنی سوفٹ گناہ جو ہوتا ہے اس کا انتہائی سوفٹ ملائم بریگ مزے دار خوشبودار وہاں سے بس آپ کا پاؤں ادھر جاتا ہے فطرت کا پاک پاؤں آپ غلطی سے سمجھتے ہیں یہ جگہ بلکل ٹھیک ہے میں آسانی سے گزر جاؤں گا وہ آسانی آپ کو پھسل جاتی پھر آپ تباہ ہو جاتے ہیں یہ ہے فوسوسہ اللہ نے فرمایا اللہ ہم شیطان یہاں لفظ اللہ نے شیطان استعمال کیا اس کے لئے کہ اس باغی نے ان دونوں کے پاس جا کر وسوسے ڈالنے شروع کر دیئے ڈیلی وہ اب شیطان ان کے پاس جاتا تھا پہلے اس نے انسان کے اندر سے باہر نہیں بیٹھا اندر سے اسے ڈالنا شروع کیا باہر سے تو آیا ہی نہیں انسان کے خیال کو اور اس کی نفسیات کو دونوں کے اوپر اس نے اپنا پورا کام دکھایا اس کے لئے اس نے ملاقات نہیں کی اس کے مادنی وجود کے ساتھ آکے آکے ملا نہیں ڈریکٹ باتی کی اس نے ویں سے بیٹھ کر لہریں چھوڑنی شروع کر دی اس کو اور اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر اس طرح سے حرکت کرتا ہے جس طرح تمہارے جسم میں خون پھرتا ہے خون کے ساتھ ساتھ چلتا ہے آپ دیکھیں کہ خون کھاں کھاں نہیں جاتا ہے پورے جسم میں کوئی جگہ ایسی ہے یعنی آپ کے سمجھے آپ کے بال بھی جو کالے سے آئے یہاں تک خون کیا اثر نکلتا ہے سمجھے دماغ کے اندر شریعہ میں ہیں کہ نہیں ہیں دل کے اندر جو خون نہیں پہنچتا ٹھیک ہے آپ کے ہاتھوں کو کیوں انسان ہاتھوں کے ذریعے گناہ کرتا ہے کہ وہ گناہ خون تک آتا ہے پھرتا ہے اور خون جتنا جس آدمی کا خون پتلا ہوتا ہے اتنا خون جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں حرکت میں تیزی میں رہتا ہے اور بھاری خون جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آدمی کے اندر کلیسٹرول والا خون پمپنگ نہیں کرتا یعنی زور و زور خزر بھی بے دستو پا الیاس بھی بے دستو پا میرے طفان یم بیم دریہ بہ دریہ جو بجو میرے سامنے کہتا ہے شیطان کہ حضرت خزر اور الیاس تک جیسے متقی لوگوں ان جیسے متقی لوگ بھی بے دستو پا ان کا بس نہیں چلتا کیونکہ میں اس طرح نہیں آتا میں اپنے طفان اٹھا کر لاتا ہوں دریاؤں کی موجوں سمندر کی لہروں اور ندی کے چھوٹی چھوٹے طریقے سے بہنے کی حد تک جہاں جیسا بندہ ہوتا ہے اگر وہ نبی ہے تو نبیوں کی راستے میں وہ سمندروں کی طرح بند کر آجاتا ہے اگر وہ ولی ہیں تو ان کے راہوں کے اندر وہ دریاؤں کی طرح بہ کر آتا ہے اگر وہ میں اور آپ ہیں وہ وقتی ندی دا پانی تے مڑ کے قدی نہیں آیا وہ آپ کی وقتی ندی کے اندر پھر آستہ 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 پھر تا پھرتا رہتا ہے تو انہوں پتا بھی نہیں لگ دا اسی روزانہ ہی ٹائم ضائع کر کے فیس بک پہ ویٹس اپ پہ اپنی طرف سے جہاد کریں انسی عرصی دینی اور اپنی طرف سے لوگوں کو پوسٹے کریں کر آپ وقت زائر ہیں کر آپ وقت زائر ہیں آج ہی میں یعیسلم کو سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اب یہ بیٹھا تھا چلو بیٹھنے کا فائدہ ہی ہو جاتا ہے جو بیٹھتا ہے مرشد کے پاس اس کو فائدہ ہی ہو جاتا ہے میں نے اسے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے تو قیامت کے دن جب انسان کا نامہ مال ترازو میں ڈالا جائے گا تو وہ ترازو جتنا بڑا ہوگا یعنی یہ ایک ترازو ہے آپ سمجھ لیں اس سارے ترازو کو اوپر تک وہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا بھر دے گا اور فرمایا جو سبحان اللہ اور اللہ حکم بری کہتا ہے ایک دفعہ تو زمین اور عثمان سارے سواب کے لئے اس کی اتنا سواب بھر چاہتا ہے تو میں نے کہا دیکھو چھوٹا سا عمل ہے اور بندے کرتے ہی کوئی نہیں بندے کرتے ہی نہیں ذکر کرتے ہی کوئی چھوٹ ایسا عمل اور اتنی موجھیں بندے بڑے کام شیطان کا یہی کام ہوتا ہے بڑے کام ہی کرنا ہے جی اسی اسی وڈہ ہی کرنا ہے وڈہ ہی کرنا ہے وڈہ بڑا ہونا ہے نا دین اور دین ڈببا جسے کوڑی چڑیا کبا نا دین آئے وڈہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو اسی طرح انسان کا نامہ مال ایک آدھ پوستی برباد کر دیتی ایک آدھ پوستی برباد یہ اللہ نے اس میں یہاں پر آ کر فرمایا کہ شیطان نے آ کر کے یہاں اس کو درخت خان دکھایا اور اس کو بتایا کہ انتہائی خوشنما ہے یہ اکل کو تیری کو نور بکشے گا ٹھیک ہے روشنی ہو جائے گی تینوں بچا ٹھیک ہے نا پیر کے سامنا جاتا ہے اور پھر وہ روشنی ہو جاتی ہے بچے کے لئے ٹھیک ہے نا وہ روشنی اس کو گناہوں کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہے اندر جاتا ہے روشنی کے اندر پاب ہندہ ہے اس کو ہندہ ہے اندر روشنی ہی چل رہی ہندی ہے ٹھیک ہے نا ایسی روشنی کی طرف وہ لے جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس نے اپنی خیر کھائی کا یقین دلایا قسمیں کھائیں جس کے انتیجے میں اللہ پاک فرماتے ہیں آدم کو اللہ تعالی نے کہا کہ اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس نے آدم کو جا کے بہکایا اور خدا کو اس نے جا کر کہا اس نے جا کر بندے کہا کہ یہ تم ملک ہیں تم فرشتے بن جاؤ اب یہ جو کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے فرشتوں سے بھی افضل ہے تو اگر آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں فرشتوں سے افضل ہوں وہ کہتا جا کام کر میں تھا آپ فرشتیں تو افضل ہیں آپ کو بات سمجھ آتی ہے آپ کو ہیر ویلے نا اپنے آپ اشرف المخلوقات نا بنائی جایا کرو تو بندے پوتھ بنو کیوں جی خالق صاحب اگر اس نے کہا کہ تم یہ فرشتے بن جاؤ گے ٹھیک ہے تو سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر وہ کہتا بھی میں تو پہلے ہی فرشتوں سے افضل ہوں میں پھا لکھا کے فرشتہ کیوں بنو جی اس سے تو اور بندہ لو ایسٹ ہو جائے گا تو میں تو افضل ہوں نہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی چکر ہے انسان سے افضل ہے فرشتے سارے سمجھے گئے نا انسان سے بہت افضل ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے اللہ پاک میں کہا ہے کہ ان کو اللہ نے پورا اختیار یہ نہیں کہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے ان کو بھی اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے لیکن وہ اتنے اپنے رب کے پاس رہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نافرمانی کا سوچا ہی نہیں کیونکہ وہ دن رات اللہ کے غزب کے اور رحمتوں کے سارے مشاہدے کرتے ہیں اللہ کی شان و شوق ڈیل ہی دیکھتے ہیں جو لوگ محل کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ بادشاہ کا یہ قید خانہ ہے یہاں گردنیں اترتی ہیں یہاں کوڑے لگتے ہیں یہاں سزائیں ہوتی ہیں تو ہم نے اگر ممولی سے بھی غلطی کر لی باہر والے بندے کو تو چلو مافی کہیں ہو جائے گی ان کو تو پتا نہیں ہے وہ تو دیکھتے نہیں ہیں یہ دن را جہنم دیکھ رہے ہیں ارش دیکھتے ہیں وہ زمین و آسمان کی حقیقت ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے سورج اس طرح ہاتھ بان کے کھڑا ہوا ہے چاند ستارے سیدے کر رہے ہیں آسمان ہاتھ بان کے اللہ میں تونوہ کر رہا آسمان اس طرح ہاتھ باندے تیرے رب کے سامنے کھڑے ہیں اب آپ کو نظر نہیں آتے ان کو آتے ہیں وہ ساری مخلوق کو ہاتھ باندے سر جکائے نیچے بیٹھے سارے دیکھ رہے ہیں اوپر سے بجلیاں کڑک رہی ہیں اوپر سے جناب طرح طرح کی عذاب چل رہے ہیں وہ زانہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان جنوں کو عذاب دو اور ان انسانوں کو عذاب دو جو بندہ ڈیلی یہ دیکھتا ہے اس کو وہ کہتا ہے میں نے وہ تو اس کو تو پتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے وہ بندہ نافرمانی کرے گا اللہ نے اس لیے ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بطور تعریف کے کیے کہ وہ تو تیرے رب کے بل عباد مکرمون وہ تیرے اللہ کے وہ مکرم بندے ہیں بندے کا ہے اللہ نے ان کو کیا کہا ہے فرشتوں کو کیا کہا ہے وہ بھی بندے ہیں بندہ بنے بغیر کسی کی بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر چارہ کوئی نہیں ہے وہ فرشتے ہوں جن ہوں زمین و آس سارے ہی بندگی کرتے ہیں سب بندے ہیں اللہ فرمایا بندے کا مطلب کیا ہے غلام بندہ کسے کہتے ہیں بندہ غلام کو کہتے ہیں بیٹا بندہ کہتے ہیں غلام کو ٹھیک ہے نا تو وہ بندے ہیں اللہ نے فرمایا یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ بات کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ تم اور آدم یہاں پر رہو اس نے دل فریب تقریریں کی اس نے تفریلیں کی تفسیریں کی اتنی دیر تک اس نے آدم کو لالچ دیا آدم کا جو تصور تھا فرشتوں اور زندگی سے متعلق وہ اس نے اس کو دیکھا کہ اس کا زندگی سے متعلق آدم کا جو تصور ہے اس کو میں کس طریقے سے کروں اس نے پھر تصور کو خراب کیا اس نے اس تصور کو آدم کیا کیا تصور کو خراب کیا دو چیزوں کے متعلق کہ ایک تو اس نے کہا کہ یہ فلانی چیز کھانے سے تمہیں زندگی حاصل ہو جائے گی کیا حاصل ہو جائے گی آپ کہتے ہیں ہم فلانا کام کرنے سے وہ کہتا ہے آپ یہ کام غلط کریں آپ کو ترقی حاصل ہو جائے گی آپ ترقی کر جائیں گے بڑی جلدی او چھٹو جی چھوئے ساکھ ادھروں لیاؤ تیل ادھر لے تیل چپاؤ اینا دوان رلاو رلا آکے تو پتہ زندگر کرنے گا ہمارے دادا نے لگایا کولو آخری اکن میں جاکو سوری زندگی کپڑے کا کام کیا ان کو پتہ نہیں کیا سوجی انہوں نے لگا لیا کولو وہ جب لگایا تو جناب اس میں سے نکلنے لگ گیا خالص تیل بندہ آگیا ان کے پاس انہوں نے کہا حجی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس سے تو بچتی کوئی نہیں ہونے آپ خالص دیں گے تباہی ہو جانے گی تو انہوں نے کہا پھر اس کا کیا انہوں نے کہا میتندہ انہوں نے کہا آپ بزار سے لائیں نکلا ہوا بنولا آئے وہ تیس پینتیس روپے ہے یہ آپ کو اسی نویر پہ پڑھا ہے گھر تو آپ اس کو لے کر آئے تو کہا اس میں سے تو سمیل آئے گی لوگوں نے کہا تو وہ کونسی بات گرم کریں گرم کرنے کے بعد جب کولو میں سے تیل نکلنا شروع ہو جائے تو وہ کولو کے اندر وہ تیل ڈال کے ان دونوں کو مکس کر دیں وہ ان دونوں کے اندر وہی سرسوں کی خوشبو سما جائے گی دونوں مکس ہو جائیں گے دو سو پندرہ دفعہ اوپر تھلے گیڑے کا دور وہی تیل وہی تیل وہی تیل وہی تیل سبحان اللہ تیل سبحان اللہ اببا جی کے دماغ میں بڑی بات آئی اببا جی کے دماغ میں بڑی بات آئی ہی نہیں وصفہ وصفہ آ گیا مندل جنتی بن ناس ناس بن کے آ گیا کیونکہ وہ کھل کا بے پاری تھا اس نے آکے وہ خود شیطان تھا میں نے اس کی آنکھیں یقین جانے اس کی مکر والی اور فریب والی آنکھیں مجھے آج تک وہ لی نہیں میں پاس بیٹھا تھا میں نے کہا وہ اٹھا میں نے کہا اببا جی میں آپ کے باپ بتا دوں آپ کو فالج ہو جانے آخری عمر میں اور آپ نے پھر کتے کی موت مرنا ہے اور آپ کے سارے بچے نافرمان ہو جانے ساری زندگی محنت کی کمائی کروڑوں اور روپے کے ہو گئے ہیں اب یہ شیطان آپ کے پاس آیا ہے اور دوسری ایک اور بات ہے یہ تو ہو جانا ہے وہ آپ کا حشرت تیسرا یہ ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں تو چھوڑ جاؤں گا آپ کو کبھی بھی نہیں کبھی نہیں اببا جی کا میرا ساتھ تھا ہم دونوں دادا پوتا بڑا یرانہ تھا ہمارا میں نے کہا میں تو گیا پھر ختم حجی صاحب کی راستہ جدا ہمارا جدا آن کے پہلے وصل سا ڈال گیا ترغیب دلانی تصور خراب کرتا ہے اس نے تصور خراب کیا حضرت آدم کا فرشتوں کے بارے میں تصور خراب کیا بھی فرشتوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے اس کو تو خدا نے خلیفہ ہی نہیں بنایا آدم کے ذہن سے بات نکال دی سوچنے پر تصور آپ کا پہلے خراب کرتا ہے سب سے پہلے آ کے پہلے آپ کے ذہن سے وہ چیز کو نکالتا ہے یا اس چیز کے ساتھ کوئی اور شہر رنگ کر کے نیلا پیلا پھر آپ اس پہ مدہ کرتا ہے آپ کے تصور گناہ سے دور ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ نیکی ہے کہ گناہ ہے یہ لیڈر میرا اچھا ہے کہ بھرا ہے کبھی آپ کا دل ادھر کو ہو جاتا ہے کبھی ادھر کو ہو جاتا ہے کبھی دل ادھر کو ہو جاتا ہے کبھی دل اللہ کے نبی نے فرمایا دل تو پر ہیں کیا ہیں جیسے پر ہے نا ہوا کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے پھر اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کیا کہا یا مکلے والکلو ثبت قلبی حضرت آدم کو ان کی اس بات سے ہلا دیا اس بات سمجھ رہے ہیں ثبت قلبی مضبوطی اور استقامت سے ہلا گیا اللہ نے فرمایا اس نے کہا کہ عبدی زندگی ہو تو شیطان نے ان کو اگر ایسا ان کا تصور نہ خراب کرتا تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا پھر اللہ نے فرمایا یہ سارے پہلے تصورات اس میں کیا کیے وسوسوں کے ذریعے سے پہلے خراب کیے جب سارے تصورات وسوسوں کے ذریعے سے اس میں خراب کر لیے اب بایا پھر سامنے اب بایا پھر سامنے آ کے ملاقات کی تھی سوٹڈ گھوٹڈ ہو کے ہے جی آ کے ملاقات کی تھی آپ یہ بڑے جنا ریال سٹیٹ والے بتاؤں کیا کرتے ہیں ریال سٹیٹ والے دیکھتے ہیں کہ یہ خیت ہم نے خریجنا ہے یہ پارٹی دیتی لی ان کا کٹ ہے تو وہ یہ کرتے ہیں وہ ہی بتاتے ہیں ہمیں تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم نہ دو جار دفعہ سودہ لینے کیلئے بیجھتے ہیں پیسہ نہیں وہ مانتے کہا پھر ہم ایک حربہ کرتے ہیں پھر ہم اپنے میں سے ایک جو شریف نفس بندہ ہے اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ چودری انہوں نے چودری بندہ بڑا شوق ہے مثلا گانشان کوئی کپڑے جتی کوئی ٹشن ٹیٹ یہ ایک بچہ گھر میں ایسا ہوتا ہے جس کو چودری بننے کا سب کے کام کرنے کا اپنے آپ کی نیک نامی بھی مجھے سارے کے بلے چودری شہزات میں کمال کرتا شاہی شہب نے جگہ خیر ہو گئی جی چودری مین نے یہ کرتا یہ بڑا چاہا ہوتا ہے کہ میری طریفیں ہو انسان اپنی طریف کے بغیر رہ نہیں سکتا مر جاتا ہے طریف نہ ہو بندہ ماری جائے میں آپ کو یہ بابت ہوں مرتا ہے انسان طریف سے اس لئے رسول اللہ نے فرمایا اس کو بس بھائی بس ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا میں بندہ ہوں بس شکر ہے روک دو اس کو احسن انداز سے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہٹے نہ تو اس کے موں میں خاک ڈال دو یعنی کوئی ایسا ہی ہے مراسی طائب وہ لگا ہوا ہے طریفان چودری نہیں آئے جو ہو جانے چودری نہیں انہوں نے کہا بند کر او بندی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں نا چودری آج سانو کین دے ساڑھے دیلے میں جیڑا تیرا پیار آگیا سانو کین دے چودری کہا اچھا پیار آگیا اللہ ہوگا مراسی کے دن پر چودری کہا پیار استان اللہ یار یہ آپ کہاں بندہ گرتا ہے جا کے مراسی ہے تیرا دیل دنہ ہے گا بھی جیڑا تو مینا پیار کرے ہاں وہ ساڑھا تھا تصوری لے ہونا گناہ ہے ٹھیک ہے نا ساڑھا ہی سوچی یار ہے بیٹا یہ انسان کا کام خراب تصور اس کے حراز کے پہلے تو پہلے اس نے اللہ نے فرمایا اب آیا وہ شیطان سامنے آخری پھر اس نے ضرب لگائی فرمایا وہ قاسا ماہما وہ آیا اعتماد جمانے کے لیے جو اس نے اتنی جدو جہد کی تھی ان کے پاس بیٹھ کر ایک دفعہ نہیں قسم کھائی اللہ نے کیا قسم پہ قسم اٹھائیتا جائے خدا دی قسم میں اللہ کے جلال کی قسم بہت تقریرہ مولوی کار دے ہیں مولوی ساکھ نے مسرہ گلز کی خدا کے فلانے کی قسم اللہ کے جلال کی قسم کھاتا ہوں میں بھی گرب ہویا جاندہ وہ کہیں جلال کی قسم عزت کی قسم اللہ کی صفت رحمانیت کی قسم قسمیں اللہ نے کارٹھانی شروع کر دی ایک دن نہیں قسمہ دے قسمہ چکالو قسم لیاو قرآن جیتا ہوں یہ کی نہیں ہوں دا اتھے میں ہاتھ را کر دا آ دیکھو میں اتھے ہاتھ را کرے او دوجہ بھی راکھ دن دا کہ میں بھی راکھ دن دا ساڑھو کی ایک قرآن وزید یہ اتھے ہاتھ را کرے کی ہوں دا کوئی شوی نہیں ہوں دا لیاا راکھ دے میں قسم کھار جا دو کوئی مسئلہ قسموں پہ قسمیں اللہ نے کہا اس نے اٹھائیں اور ہر قسم کھانے کے بعد یہی بات کے میری اچھ کوئی باد نیتی نہیں اسی تیری خیر خائی جا رہے ہیں منعناس سے ہی اسی پرآدی خیر خائی جا رہے ہیں سودہ پرآنے چکڑنا فیدے پرآنوں ہونے ہیں سانوئے کہ دی بوٹی مل گئی مل گئی نہ ملی نہ سہی پرآدی خیر ہوئے آپ سمجھے یہ سارے بہر ہیں میرے پائی دے ہیں نا 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 پائی روٹی کھا ڈالا ہوئے پائی نیزت بڑھنی چاہی دیا جیتے کھو جی چاہی سب تو آڈیز ہے ساڈیز سمجھے کہنا ساندھا کی ہے اسی تا تھوڑے نا جی رہے ہیں باس کوئی کال نہیں میرے پائی دی بلے بلے ہونے چاہی دی میرے پائی دی خیار ہونے چاہی دی آپ یہ جانا یہ وہ ایک لمبا چوڑ ابھی یہ میں نے اس کی نا اتنا سا ذرہ بتایا ہے اللہ تعالی نے پتہ نہیں وہ اور کیا کیا کرتا ہے وہ لگ بکنے اور ان چیزوں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کو مرشد کی رولت ہے اب آپ کو سمجھ آئی مرشد ان چیزوں سے نکل کر گیا ہوتا ہے اس کو بھی اس کے مرشد نے بتایا ہے ٹھیک ہے نا وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ نہیں کرنا جو سچا فقی ہے اور مفتی اصل ہی مفتی جو اللہ مفتی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو فتوے لکھنے والے کا نہیں فتوے تو سارے جالی سے لکھتے جاتے ہیں وہ مفتی مفتی کیا کرتا ہے آپ اس کے سامنے جاتے ہیں وہ آپ کی ساری بات سنتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی تذکیہ کی زندگی کو کہاں سے نقصان پہنچنے والا ہے اس لیے وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ آپ یہ چیزیں خریدیں آپ یہ چیز نہ پہنیں آپ یہ چیز نہ کھائیں آپ اس کام سے باز آ جائیں وہ آپ کو یہ لے کرتا ہے ہمارے ہاں یہ ہاں ایک لڑکا آتا ہے وہ میرا ادھر ہی یہاں پر پڑھ پڑھ رہا ہے لو جی میں اس کو جو چیز وہ اپنے مسائل بیان کرتا ہے میں اس کو ہر مسئلے پہ کہتا ہوں آپ یہ نہ کریں وہ آگے سے میرے سے پھر آرگو کرنا شروع کر دیتا ہے دلائل دینا شروع کر نہیں ساتھ جی میں تو یہ کیا نہیں ساتھ جی نہیں ساتھ جی اب اس ساتھ جی کیا کرے پھر میں کہتا ہوں اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کر لیں اس طرح کیونکہ میرے تو یہ ہی ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں پہلی دفعہ اس نے میری بات نہیں ماننی دوسری دفعہ میری طرف سے وہ اجازت ہو جاتی ہے تو میں خود ہی دے دیتا ہوں مجھے پتا ہے اس سے تو میری ماننی نہیں ہے تو مجھے جھوٹا مرشد سمجھتا ہے جس نے مرشد کی بات نہیں ماننی پہلی دفعہ انکار کر دیا وہ اس نے انکار کیا کہ تم سچے مرشد نہیں ہو تم میرے مطابق ہی نہیں فیصلہ دے رہے جیڑی ساڑھے دیلویچے تو دے مطابق فیصلہ دے اب وہ کئی مہینے سے ذہنی منتشر ہے ٹھیک ہے اس نے رہنا ہے اس نے رہنا ہے میں نے فرض کرے اس کو یہ ہی کہا کہ میں نے کہا یہ تم اپنے بال چھوٹے کروا دو یہ سا رہے اپنے آپ کو صفائی کروا اپنے بالوں کو وہ اس کو خوف پڑ گیا اس کی پرسنیلٹی ڈیمیج ہوتی ہے میں نے کہا ٹینڈ کرا دو کل ایک نے کروا دی دوسرے نے نہیں کرائی مجھے پتا ہے وہ جس چیز میں مبتلا ہے مجھے پتا ہے وہ جس چیز میں مبتلا ہے وہ آگے سے ہاں کرنا شروع میں مجھے پتا جھوٹا آدمی ہے یہ اسی طرح پسا رہے مرشد بڑی چیز ہوتے ہیں صرف ایک لفظی سمجھنا اسے فَدَّلَّهُمَا بِحْرُورِنَ بس اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس کے بعد ہمارا سبق ختم ہو گیا کیونکہ یہ لفظ اگر میں نے آپ کو نہ اس کی وضاحت کی تو پھر اس کا کوئی مزا نہیں رہ جانا یہ میرے لئے ضروری تھا تو اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا فَدَّلَّهُمَا بِغْرُورِنَ اس طرح دھوکہ دے کر بِغْرُورِنَ بِغْرُورِ ہمارے تو گرور تکبر کو کہتے ہیں نا عربی زبان میں گرور دھوکے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں بہت پیارا جو بس ختم ہی ہوگی اس کے اندر ساری بار ترجمہ مودودی نے بھی اخیر کر دی ترجمہ سید مودودی نے بھی اخیر کر دی باقیوں نے بھی کیا ہر ایک نے اپنا اپنا اس کا ترجمہ کیا ہے اور سب کے ترجمہ اچھے ہی ہیں ٹھیک ہے نا اللہ فرماتا ہے مولانا اپنے عبدالباج دریابادی کہتے ہیں غرض دونوں کو وہ فریم سے نیچے لے آیا مولانا مودودی نے کیا کھلا ترجمہ اور بڑا مزیدار کیا کہا اس طرح سے دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اب ذرا سنتے جائیں آپ ترجمہ کا مزہ لیں اگر آپ کو مزہ آ گیا اور گناہ کو آپ سمجھ لیں کہ گناہ ہوتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے اس طرح وہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر رفتہ رفتہ اپنے ڈھب اپنی راہ پر لے آیا ایک دو دن اس نے یہ کسہ نے کیا ابھی اندر گیا دوان اوپڑکایا سامنے دھوکہ لیا روٹی کھلائی تو اس نے کہا لاؤ جی گیا کام اللہ نے کہا وہ اس نے بڑی محنت کی ٹکا کے محنت کی پہلے تو دھوکہ کتنی دیر فرشتہ بننے کا دیتا رہا تو اوہ اگر بیسہ کرجھنے بھی چوزی یہ فرشتہ یہ سب بڑھنا نہیں نہیں تو اسی فرشتہ بڑھنا چلو تو ہم فرشتہ نہیں بڑھنا تو زندگی تا ملوں گی کبھی یہ کہے کبھی وہ کہے ایک موقف نہ اپنایا اللہ نے کہا اس نے کئی موقف اپنائے بندہ کسی طریقے نہ کہنے چاہیے بندہ آئے میرے شکنجے میں کسی طریقے کبھی وہ آئے دائیں سے وہ جو اس نے کہا تھا کبھی آئے مائے سے کبھی آئے آگے سے کبھی آئے پیچھے سے فرمایا اللہ پاک نے اس نے انہیں لیا گیر جسے تسی پنجابی کہنے انہیں گیر یہ بابا جی اُفی اُٹھے لیا ہے یہ آپ کے جملے ہیں بزاری سے سنتا رہتا ہوئے ٹھیک ہے نا انہیں بندہ کیر لیا انہیں گاہ کیر لیا انہیں کڑی کیر لئی ہے جی یہ آپ کہتے ہیں پنجابی میں اللہ کہتا ہے اس نے گیر لیا انہیں پا لیا کیرہ انہیں کہا اللہ جی یہ تو اب میں نہیں چھوڑوں گا کسی صورت میں اللہ نے فرمایا لگا رہا انہیں کہا چودری جتک تیری سانس ہڈی بھی انہیں دے تک آس جب تک سانس تب تک آس انہیں کہا جا جا تیری بھی سات ساڈی بھی آس اسی بھی تی نو گمراہ کر کے نا چھڑی گی تے اکیڑی گال آخری دن بھی تی نو سوٹا لوا کے چھڑنا اسی کوئی دی مرن تو پہلے کہہ دے نا چودری مرن لگیا تب پی جائے کہ سوٹا لالا ساڈے کینٹ تے کتا تریا پھٹنا ہے ٹھیک کہہ دے ایک دفعہ تا تمہیں میں نے یہ ہمارے دیکھے ہوئے کام ہے قدموں میں بیٹھ گئے سب نے مل کے یہ کہا کہ اس نیک بندے کو شراب پلانی ہے بدکاروں نے ارادہ کر لیا کھانے پینے کی دعوت رکھ لی پہلے نا شریف چلی بڑا کام شام ہویا ہے پھر گپیں چل پڑی پھر آدھی رات کو تکے آگئے پھر کباب آگئے بڑا جال بچھایا اس میں سے ایک دوست دن دوسرے دوست کو بتایا ابھی تمہارے ساتھ یہ اب ہونے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا ہوں بڑے بڑے چودری ٹیپ لڑکے اس بندے کے قدموں میں بیٹھ کتنے قدموں میں شرط لگی تھی انہوں نے کہا چودری کوش نہیں تھی پہ پہ پہتے پہ پہ دے نال ایک سے پکے چلا بس ساڑھی مراد پوری ہو جانی تو ساڑھا یار ہو جائیں اس کا بھی کہتا ہے ارادہ ہو گیا وہ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ میں سناتا ہوں میں جب بھی سنوں مجھے وہ با یاد آ جاتی اس بندے کا بھی کیا ہو گیا ارادہ ہو گیا بھی ایک گھوٹ لگانے میں حرج ہے کیا یاروں نے ارادہ بنا دیا اور موقع پہ کہ ایک نیک بندہ آ گیا اس نے اس کو بلالیا اور کہ اچھا جی میں آتا ہوں وہ بندہ لے کے کسی کام چلا گیا اللہ نے اس کو بچا لیا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کوئی ایک آد یار اچھا بھی رکھنا چاہیے گناہ کے اندر جو بندے کو بچاتا رہے بندے کو بچاتا رہے اللہ نے فرمایا اس کا رفتہ رفتہ وہ ان دونوں کو اپنے راستے پر یہ مجھے وہ شیر بول گیا ایک تو فیض کا ہے نا کہ اور کھل جائیں گے ہم دو چار ملاقاتوں کے بعد ہم ٹھیک ہے نا کہ اب کے ٹھہرے اجدبی کتنی ملاقاتوں کے بعد یہ اس میں ہے اس کے بعد پھر ایک مصرہ ایک آتا ہے کہ اور کھل جائیں گے ہم دو چار ملاقاتوں کے بعد ابھی تو چائے پہ بلائے باہر ڈیٹ ماری گیا کوئی بات نہیں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتیں اور ہوں نہیں پھر بعد میں کھانا ہو جائے گا پھر پینا ہو جائے گا پھر شاپنگ ہو جائے گی پھر احساس ہوگا پھر بڑھتا جائے گا پھر جگہ ہو جائے گی پھر کچھ نہ کچھ تو ہوئی جائے گا اور کھل جائیں گے ہم دو چار ملاقاتوں کے بعد وہ نہ غالب کا شعر ہے کہ ہاں مصرہ اس کا مجھے بھول گیا وہ کہتا ہے کہ اس کا دوسرا مصرہ مجھے پھر یاد رہ گیا بڑا میں اسے پڑھتا ہوتا ہوں کہ اللہ کو اکبر کبیرہ انہا لیلہ اب تو پتہ نہیں وہ کتنا ہی مجھ سے نہ کرے لے ہی آئیں گے اس کو ہم کسی دین اپنی راہ پر غالب کہتا ہے بوسا نہیں دیتا تو نہ دو تم نہیں دینا کوئی گالیاں دے دو ہمیں بوسا نہیں دیتے ہو تو دشنام ہی سہی نا چھو میدو گونا کرلو حضور ہم گونا کرلو کہتا ہے پہلے رابطہ بننا ضروری ہے گالی سے بھی رابطہ بن جاتا ہے کہتا ہے سمجھ آگئی غصے سے بھی رابطہ بنتا ہے ایڈ پتھر مانے کہتا ہے پہلا کام ہے رابطہ بنانا غلط بنے یا صحیح بنے پھر کہندہ کہندہ پھر لے ہی آئیں گو کچھ دن اس کو اپنی راہ پر پھر تھیر جا پھر دو چار دن بعد پھر ہفتی راہ پر لیائیں گے یہ فلسفی اللہ نے اس کے اندر گناہ کی بیان کی ہے اور فرمایا پھر جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر آگے جو باتیں بیان کی وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آج اتنا ہی کافی ہے بہت محنت کے ساتھ جو میں نے آپ کو اس میں رکھا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اس بات کی یہ بھی دلیل ہے کہ بچارے حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے چکر میں پھس گئے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمینے کی توفیق اطاف فرمائے بہن کے سوال کا جواب انشاءاللہ اللہ عزیز جب اگلا مقاعدہ ضرور دیں گے بہت یہ میری جان لینے والا جو ہے نا لمبا چوڑا منمون ہے اس کے اندر جو کیونکہ یہ حل ہو جائے یہ اللہ نے کیوں بیان کی ہے اصل چیز اس بات کی ہے یہ حل ہو جائے سارا جتنے دنیا کی اس وقت کافر اور ملہد ہیں یقین جانے وہ سارے ٹھیک ہو جائے یہ قصہ اس لئے اللہ تعالی نے بیان کیا یہ اللہ اگر بیان نہ نہ کرتا اس قصے کو آپ جو مرضی کائنات کا مسئلہ حال کرنے کی کوشش کر لیں کافروں سے بات ہی نہیں ہو سکتی ساری دنیا کا فلسفہ اس کے اندر ہے اور جو بندہ اس فلسفے کو سمین لیتا ہے جتنا مرضی کافر ہو جتنے مرضی اس کے ٹیڑے میڑے سوال ہوں ہم حال کرنے کو تیار ہم حال کرنے کو تیار ہیں بڑی محنت سے سنایا اللہ تعالی میری اس محنت کو قبول فرمالے آپ کے دلوں میں بھی اس کو جگہ رکھنے کی توفیق تعالی فرمائے اللہ تعالی آپ کو اس کی دندگنی راچگنی ذہنی ترقی تعالی فرمائے اور اس میں فلسفہ ایک گناہ بتایا گیا کیا بتایا گیا فلسفہ اس کا سارا حاصل کیا ہے کہ گناہ ہوتا کیا ہے پہلے اس کا تصور خراب کیا جاتا ہے اس کو نیکی بنایا جاتا ہے اس کو نیکی بنانے کے لیے اس پہ دل فریب تقریدیں کی جاتی ہیں اسلامی ٹاچ لیے جاتے ہیں اس کے اندر وضاحتے اس کے اندر نچنی چیزیں خوب لمبی چوڑا کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا کہ میں عاشق رسول ہوں اس لیے تو میں بیان کر رہا ہوں میں تو نصیت کرنے والا ہوں میں تو آپ کے لیے آیا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے میں اس لیے واپس چلا گیا کہ قتل ہو جانا تھا اللہ ہو گئے تو اندر جیدہ پتا نہیں قتل پچھلی یاری ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ایسا بیوکم بنانا ایسا چکر چلانا کہ بندے جو ہیں نا اور بندے پھر یہ جیسے اس کے شکل میں آگئے ہیں اس شیطان کی شکل میں بھی اسی طرح آئے ہیں